کہ بھوٹو صاحب کا کیس غلط چلا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا جن لوگوں نے چلا ہوں سبریم کورٹا پاکستان کہا انہوں نے کہا کہ غلط چلا ہے اور باقیدہ غلطی ہوئی ہم سے تو جن لوگوں نے غلطی کی ان کو آپ وہ فوت ہو گئے ہیں سمبولیکلی آپ کو سزا دیں آپ ان کو دے سکتے ہیں پر مسئلہ یہ نہیں کہ جو اس وہ غلط ہو رہا ہے پہلے آپ وہ تو ٹھیک کر لیں آج آتھر بھائی کی بات سکتے ہیں آج کی غلطیاں جو ہیں آج کی غلطیوں کے اندر ایک جج صاحب کے اوپر بےہودہ گھٹیاں قسم کے عظام ہیں وہ جج کی بڑے اونرابل آگ بھی ہے وہ کلیریفائی کریں آج میں نے جبہ کر رہا ہے نا سر انہوں نے کہا ڈائری نمبر لکھیں آئی ڈی کارڈ چیک کریں ٹی شیئرز کی آسکا آئی ڈی کارڈ نمبر سب پوچھ دیا نا ڈائری نمبر لگتا ہے ایسا تو بھی کہ میرے پیپر لکھے دے دی میں نے چوہجی صاحب کل قتل کرنا ہے اس کے فوائد یہ میں نے دبانی بتا دیا میں نکل گیا نہیں ہے نا پوچھ بیٹ کر رہے ہیں آج اسٹے آرڈ لگا ہے بابر سار صاحب کا جو کیس ہے آپ کیوں ہیں ان کے پیچھے سر تھوڑے دن پہلے پی آرڈر تھوڑے دن پہلے لگا ہے سٹے آرڈر آج کی تاریخ میں ہوا نا سٹے آرڈ کرتے ہیں اسی دن سر اس میں آپ کہتے ہیں گندم والے کا زاتی ہوں وہ بیچ کے دے دیں وہ پورا ملک ان کو دے دیں سوال پھر یہی ہے بابر سار صاحب کا ایشو صرف آپ نے کیوں اٹھایا میں بکتا ہوا میری ماں برسٹر میں مر رہی تھی میں پاسٹ میں ان کی بیٹھ ہو گئی ایک بیٹھ سر آپ نے بھی اس کو کلیر کرنا ہے میری بہاپ پہ میری والدہ کی بیٹھ ہو گئی اصول تھا نا میں تو باند سٹیزن تھا پیدائشی تھا مجھ نہیں بتا تھا گاؤں میں پیدا ہوں گا امریکہ میں پیدا ہوں گا میرے کوئی ہو تو نہیں لیا تھا میرے بی بچے بھی آج بھی سٹیزن نہیں ہیں نہ میرے بہن بھائی ہیں میری پاکستانیت کو نہ کوشن کریں لیکن اس کے بعد آرو نادرہ سبمیشن سب کچھ دی تھی اس وقت بھی دی تھی لیکن دو دفعہ سزا ملی ٹرائل کے بغیر دو دفعہ سزا ملی اصول جب بنے ہیں تو پھر اصول پہ آج آپ کو کھڑے ہونا ہے میں تو اس سے بھی یہ کہہ رہا ہوں ملین آدمی ہونا چاہیے اور ہے آپ کلیر کریں اگر تو وہ رائٹنگ میں نہیں ہیں تو پھر دونوں کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے میں ان کے آگے پیئر بھی ہوں اور ہمبل ہیں بڑی ڈاؤنٹو ہاتھ ہیں لیکن ہی نوز اس بزنس ہی نوز دا لو ایک کل سپوٹلس آدمی ہے تو وہ انہوں نے بہت زبردست تقریر کی دو چار دن پہلے اور اس میں انہوں نے ایکزیکٹلی ڈیفائن کیا کہ آپ کا بھرتی کرنے کا طریقہ بھی خلط انہوں نے اپنے اندر سوال اٹھا ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے کہ اب ہمارا ایسا ہی ایف سے یہ چیف ہینل کر رہے ہیں ایک وہ ڈائریکشن ہے اور ایک جسے منصور علی شاہ صاحب کی ڈائریکشن کہ کوٹس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس تیرہ ججزیں ایک ملین لوگوں پہ جبکہ نوے ایوریج ہے انٹرنیشنلی آپ سو کر دیں یا نوے کر دیں پھر آپ نے سولہ پرشنڈ خواتین رکھی ان کو چھبیس پرشنڈ تیس پرشنڈ لے گئے ہیں ان عورتوں کو آگے لے گئے ہیں جو عورتوں کا پرسپیکٹیو ہوگا ایک فیملی ایشو کے اندر وہ کسی کا نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے آوکہ آرمیٹریشن ہونی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ پینلٹیز ہونی چاہیے اس پیلزام اس پیلزام اس پیلزام نکل گئے باہر اس طرح کو ورڈ کیا کہ میں ایک ڈیفینڈی کر ہوں جو آج تک ہماری عدلیہ نے فیصلے کی ہیں تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے ایڈیمیشن کے طور انہوں نے آپ کرٹیسائز کریں لیکن ہماری مجبوریہ میں سمجھا تو ہمیں میرا دن دل بڑا ہو گیا میں نے کہا ہے تو اب عدلیہ بھی سیدھے رستے چل پڑی ایک ایس ای ایف سی بھی آ رہا تو چلو اس کے اندر آپ یہ بلانکٹ آرڈز نہیں دے سکتے آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے کئی میڈی ہاؤسز دے رہے ہیں کہ جی کلین شیٹ ہے نہیں سر کلین شیٹ نہیں ہے کلین شیٹ جب ہوگی جب آپ پبلک کو بتائیں گے کہ یہ کلین شیٹ تھی اور اگر نہیں بتائیں گے اور نہیں ہوئی وہ کلین شیٹ تو جو ہم پر ایک سزا کی ایک سزا غلط سزا کے اوپر دو دفعہ سزائے ملی تھی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے اس وقت دیکھیں انفوچنیٹ ہوگا اگر ایسا کبھی ہوا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کا نقصان عوام کو اور ملک کو ہوگا تو اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے لیکن اگر عدلیہ پیچھے اٹھ جاتی ہے دونوں کو اپنے اپنے بینٹیڈ کا رسپیٹ کرنے جائے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی پھر نقصان ہے پاکسان کا نہیں لیکن سب اپنے اپنے بینٹیڈ میں کام کریں سب ایک دوسرے کی حصصت کریں اہہ کولیجن تو میں کبھی نہیں جاؤ ہوئے ہو لیکن کولیجن اور جسٹس میں فرق ہے اگر میں آپ کا سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ کسی بھی بڑے مند صاحب بیٹھے ہو تو آپ کو جواب دے رہے اور اگر آپ اس جواب کے اندر خامی ہوئی تو آپ فضائیں گے اور اگر خامی نہیں ہوئی تو دل بڑھا لے گا دکھائیں اول پہ کوئی بات چیز چل رہی ہے تو خان صاحب اس لوپ میں ہوگے یا نہیں ہوگے دیکھیں نا کوئی ڈیل ہے نا کوئی ڈیل ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آپ اس کے اندر کلارٹی رکھیں نا پہلے باز باز صاحب برے تھے پھر باز صاحب کو اپنے ایکسینشن آف پر کی کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن کرا دیں گے اس کا مطلب یا وہ اچھے تھے یا برے تھے پھر آپ نے کہا یہ جو نئی ریجیم آئی ہے فوج کی اور ڈی جی آئیس آئی یہ انہوں نے سب کچھ کی ہے پھر آج انہوں سے بات کرنا کی بچھاتے ہیں نمبر تین یہ کہ یہ اچھے آ جائیں ہیں برے کل تھے اور آپ کیوں فوج کی طرف مانگ رہے ہیں جب آپ انہی کو بلیم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے فوج سے آپ ڈیمز بنوالیں شاہدتے کروالیں بورڈر کے اوپر یہاں سٹرائک کو جلسہ جلوس ہو تو آپ اس کے لئے ان کو پیسے مونوالیں باہر سے پیسے مونوالیں جب فوراں حالات خراب ہو جائیں کوئی تعلقات خراب ہو جائیں انٹرنیشنلی آپ ان کو بیچ میں ڈال دیں امپورٹل انویسمنٹ ساری ان کے بیسز پر لے کے ہیں اور جب چاہے ان کو گالی دے دیں قربانی آبود ہے سیچنٹ پر وہ کھڑے اور باپ سارے بنے رہے اور جب چاہے ان کو گالی بھی دے دیں یہ تیس سوڑک سپٹمی مذاکرات نہیں ہو سکیں گے لیکن سر اس میں ابھی آج کے دن اگر اب اس سے بات کریں گے اور آنے والے کچھ دنوں کی بات کریں گے جب دلی آگے کا تو نہیں بتا اللہ کوئی بتایا لے کہ ایسے عبدہ ہو نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے کوئی ایسی بات چیت نہ ہو نہیں یہ نہ ان کا منٹ ہے حکومت کا پلیٹ فارم ہے وہاں میں نے کہا تھا کہ بات کریں گے اور آج اس سے شروع ہوگی کہانی کا بات کر ہوگی پرانی پارٹی میں ہو کیا گیا جی وہ چھے چھے ساتھ ساتھ قسم کے گروپ سے بنے ہوئے ہیں ایک دوجہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں شیر افضل مروسہ کبھی بن رہے ہیں چیئر بین پبلک ایک آنٹس کمیٹی کبھی نہیں بن رہے ہیں کبھی پھر بن رہے ہیں پھر کبھی نہیں بن رہے ہیں پھر وہ نے کہا دیا کہ یہ ہی ہمارے لیکن صرف یہ تو کوئی نئی چیز نہیں تھا پہرے بارے ساتھ برے تھے پھر اچھے ہوگے پھر اچھے ہوگے پھر برے ہوگے پھر اچھے ہوگے آج کی رہی میں اچھی تھی پھر بری ہوگی بری ہوگی اچھی ہوگی ہم آگے پیچھے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں یہ ریٹورک ختم ہے جو ڈراما ختم ہونا چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کا حال یہ ہے اگر ہم نونلی کاج پوچھے کہ وہاں بھی اتنی دھڑے چھے آٹھ دھڑے ہیں وہاں آپ دیکھیں نا سر سینٹر بھی ایک فورم مینسٹر بھی ایک ڈپٹی پرائم مینسٹر بھی ایک راجہ مواب مابو ایک مووی دی گوویندہ کی اس ایک کیریکٹر کے اندر سارے کیریکٹرز تھے وہ کبھی ایک تصویف ہی جاتا تھا اس کیریکٹر نے دیتا تھا کہ وہ ناہل نکمہ تھا فارق تھا تو تاری تصویر ہمیں اپنا آگوں دیکھتا تھا گھر میں سائی تصویر لگا رہے تھا تو وہ یہی کمبے کے اندر ہے ہر کوئی ہر کسی میں تصویریں بنا رہے تھا تو ٹھیک ہے ساری پارٹ ریلیونس آپ کے باس کیا ہے ایس آئی ایف اور جسٹس منصور صاحب کی یہ تکریر اور جسٹس فائد عیسیٰ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ریلیونس سے ڈیریکشن آپ آگئے ہیں آپ ادھر دیکھیں ادھر نہ دیکھیں ویسے جب آپ شیرف صاحب مروت صاحب کو دیکھیں گے کہ وہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی کے چیئرمن کی کرسی میں بیٹھے ہوگا تو کیسا منظر ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتا ہوں کہ مروت صاحب مجھے جاتی طور پہ پسند ہے کہ وہ یہاں سے صاف ہے یہاں سے صاف ہے ہیومری میں جو اس کا پسند ہے وہ یہاں سے صاف ہے باقی سب منافع ہیں سب لیٹے میں جو کھڑے کھڑے دکھا رہے ہیں جو بیٹھے بیٹھے وہ گورنٹ کہا کہ لیٹے ہوئے وہ جب بیٹھتا ہے تو بھی بتا ہیتا ہے جب کھڑا ہیتا ہے تو بھی بتا ہیتا ہے یہاں سے وہ کھلے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں نے جس طریقے تو پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگ اس کے مخالب بھی ہیں جیسے میں تھا نا جورت کوئی نہیں سامنے کرتا تھا سامنے پھر اس کا ایک آمپنٹ بھی ہے مجھے سے گوڑ تھے بڑی اچھی بات ویسے فرمائیے کازمی صاحب کہ یہ گورنمنٹ ایکسپٹ کر لے گی شیرف صاحب مہربہ صاحب کو گورنمنٹ کو کیا ایشو ہے ان کے ساتھ سپیکر صاحب گورنمنٹ میرا خیال نہیں ہوں کیوں نہیں کریں گے میرا نہیں خیال ان کو کوئی ایشو ہونا چاہیے دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پہلے کون سے یہاں پہ نینسل منڈیلا صاحب ہوتے تھے یا کوئی ماضی میں ویسے بڑی سوٹر دلچسپ ہے کچھ عرصہ پہلے تھا کون تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں شیرف صاحب کو بنا دیں پھر پارٹی کے کچھ اور لوگ سپیکر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں بلکل نہیں بنانا ان کو تھا نہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر بہت سار اقتلافات اس وقت جو باہر ان کی ٹیم ہیں اس میں آپس میں کھنچت آنی ہے ایک تو جو پرانے لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے لوگ جن کو سپیس ملی ہے وہ سپیس نہیں دینے کے لیے تیار تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے معاملے پہ جتنا امیچور طریقے سے پارٹی نے بہیو کیا ہے وہ ایک جو ہے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو یہ سارے لوگ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے نہ آپ کو دائن نظر آئیں گے نہ باہر نظر آئیں گے یہ سارے فارق ہوں گے چاہے وہ جیسا بھی کام کر رہے ہیں اس وقت پارٹی کے اندر میرے خیال میں اگر تحریک انصاف کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی جماعت کے اندر ہے باہر سے کوئی مسئلہ نہیں تو اگر یہ سارے چلے جائیں گے تو سامنے کون ہوگا نہیں صرف کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دبا کے جیل میں رکھے پارٹی کا اندر ہی رکھے اندر ہی رکھے ہمارے وہاں ہسٹری ہوئے چھے اور نو نو اور چھے بہت امتہ دیکھا پاکستان میں کوئی چویس بھی نام ممکن نہیں آپ کے لئے حراب حراب ہو سکتی میری لحظات ہوتی ہے تو یہ تو چھے اور نو کا کھیل چل رہا ہے دیکھتے کب تو چلتا پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں آجا ہے اپریل میں فتم ہو گیا لیکن میں آپ کو ایک واقعہ وہ کہہ رہے مئی میں آجائیں لیکن نو مئی کا واقعہ اس کے لئے اگر کانون بدلنا ہی پڑا تھا ہم بدل دیں گے